بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو آپ کو ایک اچھی خبر بتاتے چلیں آخر کار ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان شیڈول میچ کے ریزرو ڈے کے حوالے سے آئی سی سی کی جانب سے مصبت جواب سامنے آ گیا دوستو آپ کو بتائیں پاکستانی کرکٹ بورڈ کی جانب سے سری لنکا میں بارشوں کے تناظر میں کئی بار اعتراضات سامنے آئے تھے اور بارش کی پیشکوئی اور ایونٹ کی ری شیڈولنگ کے حوالے سے تحفظات کا اعظار کیا تھا پی سی وی کے تحفظات اور اعتراضات کے بعد آئی سی سی نے ریزرو ڈے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت دس ستمبر کو شیڈول پاک بھارت میچ کا ریزرو ڈے بھی دیا جائے گا ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ دس ستمبر کو اگر مکمل نہیں ہوتا تو یہ میچ گیارہ ستمبر کو جاری رہے گا اور میچ وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر روکا گیا تھا اگر میچ ریزرو ڈے پر جاتا ہے تو پھر بھارت کو بیک ٹو بیک میچز کھیلنا ہوگے کیونکہ ایشیا کپ میں بھارت اور سری لنکا کا میچ بارہ ستمبر کو بھی شیڈول ہے دوستو واضح رہے کہ کولمبو میں ایشیا کپ کے سپر فرمرلے کے میچز نو ستمبر سے یعنی آج سے سری لنکا اور منگلہ دیش سے شروع ہونے والے ہیں جس کے لیے پاکستان بھارت سری لنکا اور منگلہ دیش کی ٹیمیں پہلے سے ہی کولمبو میں موجود ہیں جہاں پہ کافی امکانات نظر آ رہے ہیں بارش کے لیکن آئی سی سی کا یہ اچھا فصلہ آیا ہے کہ میچز کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو ریزرو ڈے دیا جائے گا اگلے دن اسی میچ کو کنٹینیو کریں گے اسپیشلی پاک بھارت میچ جو لاس ٹائم لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ دوسری ایننگ نہیں کھیل پائے بارش کی وجہ سے تو ان کا شوک اس دفعہ پورا ہونے جا رہا ہے ان کے لیے اچھی خبار ہے انشاءاللہ تو کل والا میچ اگر پہلی بات تو اللہ کرے رکے ہی نہ اگر رک بھی گیا بارش کی وجہ سے تو پرسوں وہ وہیں سے سٹارٹ ہوگا جہاں پر رکے گا